خاتون جج کو دھمکی دینے سے متعلق توہین عدالت کیس میں عمران خان نے معافی مانگ لی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سترمن اللہ نے کہا کہ عمران خان 29 ستمبر کو بیان حلفی جمع کرائیں جس پر عدالت جائزہ لے گی آج فرد جرم آئید نہیں کرتے عمران خان نے سماعت کے دوران کہا کہ اگر کوئی لائن کروس کی تو میں معافی مانگتا ہوں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے بیان کی ستائش کرتے ہیں عدالت نے کیس کی سماعت 29 ستمبر تک ملتبی کر دی سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی کو ایک بار پھر قومی اسمبلی میں واپسی کا مشورہ پی ٹی آئی عرقین کی قومی اسمبلی سے مرحلہ وار اسطیفوں کی منظوری کے خلاف درخواست پر سماعت چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کی چیف جسٹس پاکستان نے اپنے ریمارکس میں مزید کہا کہ ملک کی معاشی حالت بھی دیکھیں پی ٹی آئی کو اندازہ ہے کہ 123 نشستوں پر زمنی انتخابات کے کیا آخراجات ہوں گے سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو عمران خان سے ہدایات لینے اور ایک بار پھر قومی اسمبلی میں واپسی کا مشورہ دیتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدد کے لیے ملتبی کر دی تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے آٹھ حلقوں میں 16 اکتوبر کو شیڈول زمنی انتخابات کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں موقف پیش کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کا مرضی کے حلقوں میں الیکشن کرانا آئین اور جمہوریت کے منافی ہے اگر الیکشن شیڈول موطل نہ کیا گیا تو تحریک انصاف کی اپیل اثر انداز ہوگی 123 اسطیفوں کی منظوری سے متعلق اپیل پر فیصلے تک شیڈول موطل کیا جائے عمران خان کا حکومت کے خلاف ہفتے سے تحریک شروع کرنے کا اعلان بولے جو دھمکی دے آپ بھی اسے دھمکی دیں لاہور میں موقلا کنونشن سے خطاب میں کہا کہ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے ملک میں سری لنکا جیسی صورتحال ہو رہی ہے یہاں انصاف اور قانون کی حکمرانی نہیں سلاب کے تباہ کن اثرات تحال برقرار متاثرہ علاقوں میں سات افراد موت کے موں میں چلے گئے بیشتر مقامات پر تحال کئی کئی فٹ پانی موجود تافن اور ببائی امراض کے باعث سلاب متاثرین دوہری عذیت میں مبتلا عدویات کی شدید قلت اور طبی سہولتیں بھی نہ ہونے کے برابر ملک میں اب تک جانبہ کفرات کی تعداد ایک ہزار پانچ سو چھتر ہو گئی سہون اور بھان سیدہ آباد کا زمینی رابطہ انیس روز سے منکتہ لوگ کشتیوں کے ذریعے عام دورفت پر مجبور ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر صحابہ کروسی کی ملاقات صدر جنرل اسمبلی نے پاکستان کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا وزیراعظم شہباز شریف نے نیو یوک میں سلاب زدگان کی بحالی کے حوالے سے آن لائن اجلاس کی صدارت کی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی اپنے وسائل سے سلاب کا نقصان پورا نہیں کر سکتے سلابی صورتحال پر دنیا کو پاکستان کی مدد کے لیے آگے آنا ہوگا شہباز شریف آج اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتونیو گوتریس اور مایکروسافٹ کے بانے بل گیٹس سمیت متعدد عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے حکومت کا پینڈال اور پیراسٹ امول بنانے والی کمپنیوں کو سبسیڈی دینے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سلاب متاثرین کو ریلیف اور بحالی کے جائزہ کے لیے زوم اجلاس ہوا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پینڈال اور پیراسٹ امول بنانے والی کمپنیوں کو ریایت دی جائے ہالی وڈ کی مشہور اداکارہ انجلینہ جولی نے عالمی برادری سے پاکستانی سلاب متاثرین کی مدد کے لیے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کی صفیر انجلینہ جولی نے نیشنل فلڈ ریسپونس کارڈینیشن سینٹر کا دورہ کیا انجلینہ جولی نے سلاب سے ہونے والی تباہی عوامی مشکلات اور پاک فوج کے ریلیف آپریشن کا مشاہدہ کیا انجلینہ جولی نے امدادی سرگرمیوں میں پاک فوج کے کردار کی بھی تعریف کی انہوں نے کہا کہ ہر جگہ پاک فوج کو عوام کی مدد کرتے دیکھا الیکشن کمیشن نے چار صدہ کے زمنی انتخابات میں سرکاری وسائل اور ہیلیکاپٹر کے استعمال کے معاملے پر شیرمن تحریک انصاف عمران خان کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیا عمران خان اور وزیر اعلی محمود خان کے خلاف ضابط اخلاق کی خلاف برزی کیس کی سمات نصار دورانی کی سربراہی میں چار رکنی بینچنے کی وزیر اعلی کے پی نے جواب جمع کرا دیا سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی عربوں روپے ڈوب گئے ٹریڈنگ سٹاک مارکیٹ ساڑھے چار سو سے زائد پوائنٹس کی مندی کا شکار ہو گئی سٹاک مارکیٹ کا ہنڈرڈ انڈیکس گر کر چالیس ہزار پانچ سو پوائنٹس پر آ گیا دوسری جانب ڈالر کی قیمت میں دو ہفتے بعد پہلی بار کمی انٹر بینک میں ڈالر پندرہ پیسے سستہ ہو کر دو سو انتالیس روپے پچاس پیسے پر آ گیا اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر ایک روپے سستہ ہو کر قیمت دو سو چوالیس روپے ہو گئی سابق وزیر خزانہ شاکر ترین مبین آرڈیو لیگ کے معاملے پر ایف آئی اے کے سامنے پیش ہو گئے شاکر ترین سے ڈیپٹی ڈائریکٹر محمد آیاز اور انکوائری افسر منیب احمد نے سوالات کیے شاکر ترین سے ٹیلی فونک کال کے بارے میں پوچھ گش کی گئی شاکر ترین ایف آئی اے کے سوالات اپنے ساتھ لے گئے ایف آئی اے کی جارب سے کہا گیا کہ ضرورت پڑھنے پر شاکر ترین کو دوبارہ بھی طلب کیا جائے گا پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان سات ٹی ٹوانٹی پر مشتمل سیریز کا دوسرا میچ آج نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا انگلنڈ کو سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر محمد وسیم کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم بیٹنگ مسائل سے دو چار ہے جنہیں حل کرنے کے لیے انگلنڈ کے خلاف سیریز میں مختلف کامبینیشن بنا رہے ہیں